معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کا وقت تبدیل ہو گیا ہے مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کچھ ہی دیر میں کی جائے گی مولانا تارک جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے مذہب تفسیلات بتائیں گے فاروق حمزہ فاروق حمزہ بتائیے گا ذرائقہ کہنا ہے کہ مولانا تارک جمیل کی طبیعت بہتر ہے فاروق حمزہ سے بھی تفسیلات جانیں گے آپ کو بتائیں کہ معروف مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ انجیوگرافی دو بجے کی جائے گی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وقت تبدیل کر دیا گیا ہے مولانا تارک جمیل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی کچھ دیر میں کی جائے گی مولانا تارک جمیل کو دل کا دورہ پڑھنے کے باعث اسپتال میں شفٹ کیا گیا تھا جس کے بعد ان کی انجیوگرافی کا وقت دیا گیا تھا دو بجے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر میں مولانا تارک جمیل کی انجیوگرافی بھی کی جائے گی تفصیلات بتائیں گے فاروق حمزہ فاروق حمزہ بتائیے گا سکالر مولانا تارک جمیل جو ہیں وہ ڈاکٹر تسپتال میں زیرے علاج ہیں جہاں پر مولانا تارک جمیل کو رات پہ لیا گیا تھا ان کے سینہ میں شتی تکلیف کے باعث ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اس وقت مولانا تارک جمیل جو ہیں وہ نیچی ہسپتال میں زیرے علاج ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور ان کی حالت سنبھل چکی ہے مولانا تارک جمیل کی دو بجے انجیوگرافی کی جانی تھی لیکن اب اس کا وقت جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور ساڑھے دین بجے کا وقت دیا گیا ساڑھے داکٹرز کی جانب سے اور ابھی تک انجیوگرافی کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے وہ نہیں ملی اس حوالے سے جو قریبیز رہے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انجیوگرافی کے بعد ہی داکٹرز اس بات کا دیسینن لیں گے کہ مولانا تارک جمیل جو ہیں انہیں مزید ہسپتال میں زیرے علاج لکھنا ہے یا پھر ان کو ڈسچارج کرنا ہے مولانا تارک جمیل کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے شکریہ فاروق حمزہ